جو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نون لیگ کا اور نون لیگ کے اتحادیوں کا مسلسل یہ بیانیاں رہا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے ہم تحریک ادم اعتماد لے کے آئے ہیں برطانوی صحافی کا ویزا منصوب کر کے اس کو واپس بیج دیا گیا ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے یہ صحافی جو ہے یہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آیا تھا یہ ان کے درینہ دوست ہیں غالباً یہ امریکی نجاتیں پر جو ہے برطانوی صحافی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا وغیرہ سے بات چیت پی کی تھی اور یہ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر بھی عقام سے رابطے میں تھے اور اب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے پاکستان سے یعنی ملک بدر کر دیا گیا ہے اچھا ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سوہل وڑائی صاحب نے کہا ہے کہ سرنڈر ریاست نہیں سرنڈر باغی افراد کرتے ہیں ریاست اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑی ہے جو سیاسی لیڈر چاہے کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو وہ ریاست کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور اگر اس کے خلاف ریاست کو نقصان پہنچانے کا الزام ہو تو پھر لازمان اسے ہی سرنڈر کرنا ہوگا یا کرنا پڑے گا یہ وہ چیز ہے جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا ان کو معافی مانگ نہیں پڑے گی جاوے چودری صاحب نے بھی اس دن ایک ویلوگ بنایا تھا اس میں بھی کافی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو آدھے گھنٹے کے اندر اس کو معافی بھی مل جائے گی اب تک کی جو میرے پاس اطلاع تھے ہیں کیا عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو ہے وہ کوئی معافی مانگے گی نہیں وہ ابھی تک تو وہ اس طرف آئی نہیں رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشنل انکوائری ہو تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو وہی سٹیلمیٹ ہے حکومت کا اپنا موقف ہے تحریک انصاف والوں کا اپنا موقف ہے جس طرح کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اچھا اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو ایک بڑا ایشو رہا بار بار یہ کہتے رہے کہ جناب یہ جنرل فیض یہ جنرل فیض وہ جنرل فیض سب کچھ کرتا ہے جنرل فیض یہ اور ان کو وارمی چیف بنانا چاہتے تھے ان کو یہ کرنا چاہتے تھے ان کو وہ کرنا چاہتے تھے عمران خان سیلیکٹڈ ہے یہ فوج کی مرضی سے آیا ہوا ہے یہ مسلسل ساڑھے تین برس یہ بیانیاں رہا پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا لیکن گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک انکر کو انٹرویو دیا وہی انکر جس نے خوابر مانی کا صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی شخصیات کے انٹرویو کرتے ہیں انہوں نے خوابر مانی کا صاحب کا بھی کیا تھا اور اب جو ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی وہاں پہ انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کہیں ہیں خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جنرل فیض نے ہمیں کہا کہ ہم اس سے تنگ آ چکے ہیں مطلب کہ ان سے ہم بہت تنگ آ چکے ہیں اور یہ بات انہوں نے سال ڈیٹھ سال کے بعد بھی نہیں ہوا تھا بھی عمران کو اقتدار میں آئے ہوئے اپریل دوزہ انیس میں انہوں نے بتایا خواجہ آصف صاحب نے اب یہ نون لیگ کے لیڈر خواجہ آصف وہ نون لیگ جو مسلسل کہتی ہے کہ جی عمران خان جنرل فیض کو بنا رہا تھا آرمی چیف تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب انہوں نے مجھے جو ہے جنرل اجازم جد جو غالباً جنرل باجوا کے سسر ہیں ان کے گھر میری ملاقات ہوئی جنرل فیض صاحب سے اپریل دوزہ انیس میں جنرل فیض نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں تو آگے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرائط ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہماری کوئی شرائط نہیں ہے ہم فی شبیل اللہ جو ہے مفتمے جو مطلب کسی قسم کی کوئی ہمیں لالچ نہیں ہے ہم اسی طرح جو ہے ایکسٹینشن دے رہے ہیں جنرل باجوا کو پر جنرل فیض نے انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے بہت تنگ ہیں آپ تیاری کریں جون کے مہینے تک آپ پنجاب میں حکومت سنبھال لیں اور اس کے بعد جو ہے وفاق کی تیاری رکھیں آپ دسمبر کے مہینے تک تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت منڈٹ نہیں ہے کہ میں اس چیز کے حوالے سے بات کر سکوں لیکن وہ جنرل فیض جن کے اوپر انہوں نے پوری کہانی گھڑی کی ہوئی ہے کہ جنرل فیض جو ہے عمران خان صاحب سے ملکی اور عمران خان جو ہے اس کو آرمی چیپ بنانا چاہتا تھا اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ جنرل فیض عمران خان صاحب سے تنگ تھے عمران خان صاحب کو فارق کرنا چاہتے تھے فوج عمران خان صاحب کو فارق کرنا چاہتی تھے اور واضح مداخلت کے یہ الزامات لگا رہے ہیں اب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کہ ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اور ملکی جو سکھ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سرونگ پرائم میسٹر کے حوالے سے یہ باتیں کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس وزیراعظم کو فارق کرنا اور یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا ہے یہ موجودہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے موجودہ وزیر دفاع یہ الزام لگا رہا ہے تو اب اگر اتنا بڑا یہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے فارق کرنا تھا تو کیا حکومت اس کے اوپر کوئی تحقیقات بھی کروائے گی کوئی بات چیت بھی کرے گی یا پھر حکومت جو ہے وہ جو ان کا پہلے بیانیاں تھا کہ جی عمران خان کے خلاف ہم اس لیے تحریک عدم اعتماد لے کہہ تھے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ جنرل فیض کو اس نے آرمی چیف بنانا ہے لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض تو عمران خان صاحب کو گھر بیجنا چاہتے تھے اور جنرل باجوا کی بھی یہی خواہش تھی اور عمران خان صاحب کے تعلقات جو ہے وہ شروع سے ہی مطلب کے فوج کے ساتھ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ خراب ہو گئے اس لیے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ جو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب وہ نہیں کر رہے تھے اس میں ایک سٹیکنگ پوائنٹ جو پنجاب کے حوالے سے تھا جس جو خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنرل میں پنجاب کی اب تیاری کریں اور پنجاب کو سمالیں کہ پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا تھا اس وقت کے جو ایک وفاقی وزیر تھے جو کابینہ کے اندر تھے انہوں نے اس دور میں مجھے بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت پریشر آ رہا ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے پاس گیا میں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑے آپ پریشر آ رہا ہے آپ عثمان بزدار کو تبدیل کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میں سوچوں گا اگر اس کو تبدیل کر دوں تو کس کو بنایا جائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے بنا دیں جی ہے جی یہ انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں نے عمران خان کو وہاں پہ لیا جائے یہ کسی اور کو لیا جائے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی وہ بھی عمران خان صاحب سے اس وجہ سے ناخوش تھی پنجاب کے معاملات اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں اس وقت بھی زبان زدہام تھی اور یہ بات بعد میں عمران خان صاحب نے بھی ہمیں بتائی اور ہم نے خان صاحب سے بھی پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طرح کے اختلافات تھے لیکن میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے میرے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا جائے گا اس لیے کہ اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن عمران خان صاحب وہ غالباً شاید واحد ایسے لیڈر تھے کہ جنہوں نے حالیہ تاریخ میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ریزسٹ کیا بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ماننے سے انکار کیا یہ اس کو کہتے تو کھٹ پتلی رہے لیکن عمران خان صاحب کے کوئی تعلقات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مثال ہی نہیں تھے بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ نہیں مانتے تھے ان کا جو ایٹیچوڈ تھا اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا پر اینیوے یہ جو اب ثبوت ہے مبینہ طور پر جس کو بوجودہ وزیری کے کنفرم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب صابق جی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے ان سے بیس منٹ تقریباً ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں یقیناً ان کو بلایا گیا ہوگا ان کو پتا ہوگا اس وجہ سے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے ملاقات کی اور اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دونوں شخصیات زندہ ہیں اور جنرل فیض بھی ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی لمبی زندگی کی دعا بھی کی اس جو کلپ کے اندر جو کلپ وائرل ہوا ہے کہ اللہ تعالی جناب ان کو لمبی زندگی دے اور وہ بھی زندہ ہیں تو وہ اس چیز کو آکے کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ جن دونوں شخصیات کے اوپر الزام لگا رہے تھے ایک کو انہوں نے کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے ایکسٹینشن دیں گے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے ان لوگوں نے ایکسٹینشن دی ہوگی یا اس کے بدلے میں کچھ مانگا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا آگے آکے کوئی یہ بھی بتا دے انہوں نے کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے اس شخص کو ایکسٹینشن دیں گے جن کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ جنرل باجو آپ جواب دیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا ان کے پر بہت سارے الزامات لگائے گئے اور ان مبینہ طور پر ان کی حوالے سے یہ کہتے تھے کہ سارا پلان ان کا تھا اور یہ اور وہ لیکن یہ ان کو غیر مشروط ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے اور انہوں نے کہا کہ جا کے ادھر میں نے کہا کہ ہم ان کو ایکسٹینشن دیں گے اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مخالف تھا اور سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ بار بار یہ لفظ یوز کرتے تھے فیض جاب ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا اس کے حوالے سے بھی اب یہ بتا رہے ہیں وہ تو خود عمران خان صاحب کی جنہیں کاٹ رہے تھے مبینہ طور پر ان کو فارق کرنا چاہتے تھے پر اس بیانی کے اوپر وہ کوئی نہیں کہے گا کہ جی یو ٹرن ہو گیا پہلے تو یہ کچھ اور کہہ رہے تھے آپ کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی پتا تھیں کہ اس طرح کی حالات نہیں تھے اور عمران خان صاحب نے کبھی یہ بڑی میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور عمران خان صاحب نے ہمیں متعدد موقعوں کے اوپر یہ بتایا اور یہ میں نے برائے راست بھی ان سے پوچھا کہ سر آپ جنرل فیس کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ میں بالکل میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا میں نے بھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں جنرل فیس کو آرمی چیف لگاؤں گا یا اس کو آرمی چیف لگاؤں گا جب وہ وقت آنا تھا اس وقت پھر ہم نے سوچنا تھا لیکن پہلے اس اس طرح کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا ہاں ان کو میں آئی ایس ای میں روکنا چاہتا تھا وہ اس لیے روکنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے سیکیورٹی کی سیچویشن تھی وہ چیزوں کو وہاں پہ بے تطریقے سے سمجھتے تھے تو میری خواہش تھی کہ وہ کچھ عرصہ کیری آن کریں تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا کہ سینل فیصل اب کو آرمی چیف بنایا جائے گا یا پھر جو ہے کسی اور کو آرمی چیف بنایا جائے گا تو یہ چیز تھوڑی سی تفصیلات تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ نون لیک جس جو چیز کہتی رہی اب اس سے کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز سامنے آ رہی ہے بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملقات ہوگی تینکیو سو مچ